بم کی جو خود ہی ڈیفیوز ہونے پہنچ گیا منشا بم گرفتاری دینے کے لیے سپریم کورٹ پہنچ گیا منشا بم کا کہنا ہے کہ اپنی گرفتاری دینے کے لیے سپریم کورٹ آیا ہوں پولیس سے چھپ کے چیف جسٹس کے سامنے پیش ہونے آیا ہوں خاندانی بندہ ہوں کسی کی زمین پر قبضہ نہیں کیا بات کہتے ہیں چیف ریپورٹر مجاہد شیق سے مجاہد بتائیے گا بیان سامنے آیا ہے منشا بم کا کہتے ہیں کہ خاندانی بندہ ہوں اور کسی کے زمین پر قبضہ نہیں کر سکتا میں آج بلکل یہ تو قبضہ کرنے اور نہ کرنے کی جو صورتحال ہے اس کی تو پولیس مزید تفتیش کرے گی تو تمام چیزیں سامنے آئیں گی لیکن اس سے ایک چیز ثابت ہوتی ہے کہ لاہور پولیس کے جو اکثران ہے اور لاہور پولیس جو ہے وہ منشا بم کو گرفتار کرنے میں ناکام رہے ہیں مختلف قسم کی چیم کوئیاں نہیں کہ شاید وہ ملک سے باہر چلے گئے ہیں اور بائی روڈ انہوں نے ملک سے باہر جانے کا بھی خرچہ ظاہر کیا تھا لاہور پولیس کی جانے سے اور بالخصوص جو ایس کی صدر ہے ماز زفر ان کی جانے سے تو یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ چند روز میں منشا بم کو جو ہے سپریم کورٹ کے حکم کے بعد پوری گرفتار کر لیا جائے گا لیکن وہ گرفتار نہیں ہوئے بڑی آسانی سے وہ اسلامباد پہنچے اور اسلامباد سپریم کورٹ میں انہوں نے خود اپنی گرفتاری دی اور نہ ہی پولیس کو پتا چلا نہ لاہور پولیس کو پتا چلا نہ اسلامباد کی پولیس کو پتا چلا کہ چیف جسٹس اور پاکستان کی جانے سے جس شخص کو گرفتار کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ کس طرح سے اسلامباد پہنچا اور سپریم کورٹ میں پیش ہو کر اس نے اپنی گرفتاری دی ہے شکریہ مجاج شیخ